انٹرنیٹ سارفین کر لیں تیاری انٹرنیٹ کی رفتار اب نہیں رہے گی مایاری 21 اپریل کو سارفین کو انٹرنیٹ کی رفتار میں کمی کا سامنا کرنا پڑے گا پی ٹی اے نے شہریوں کو آگاہ کر دیا پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھاریٹی کا کہنا ہے کہ 21 اپریل کو سارفین کو انٹرنیٹ کی رفتار میں کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے باقی پاکستان کو انٹرنیٹ کی فراہمی جاری رہے گی پی ٹی اے نے 21 اپریل کو انٹرنیٹ سروسز میں تو عطل کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سارفین کو جمعیرات کی روز انٹرنیٹ کی سست رفتاری کا سامنا ہو سکتا ہے ٹیلی کمیونکیشن آتھورٹی کا کہنا ہے کہ بینالا خوامی سب میرین کیبل ایس ایم ڈیو فور کے ایک حصے پر تاوانائی کے مسائل ہیں پاوری کنفیگریشن سرگرمی 21 اپریل کو دوپہر دو بجے سے لے کا شام سات بجے تک جاری رہے گی انٹرنیٹ کے متعلق سوشل میڈیا پیغام پیٹی اے نے کہا کہ کچھ انٹرنیٹ سارفین کو انٹرنیٹ کے سوسط رفتاری کا سامنا ہو سکتا ہے بینڈ ویٹس کی ضروریات پوری کرنے اور سارفین کو جلد جلد مکمل طور پر فعال خدمات مہیا کرنے کے لیے متبادل اقدامات کیے جائیں گے تاکہ سارفین کو انٹرنیٹ کے بلا تعطل فراہمی جاری رہے پورے ملک میں انٹرنیٹ خدمات کی دستیابی معمول کے مطابق رہے گی واضح رہے کہ 20 اپریل کے روز پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں جلسے کا اعلان کر رکھا ہے جو کہ منارے پاکستان میں ہوگا جس میں سابق وزیر آزم عمران خان خطاب کریں گے دوسری جانب حیرت انگیز طور پر پی ٹی اے کے انٹرنیٹ سروسز میں تعطل سے متعلق اعلان پر سوشل میڈیا سارفین پی ٹی اے کے اکی سیپرل کو ہونے والے جلسے سے ملا رہے ہیں سارفین کا کہنا ہے کہ شہبا شریف حکومت جانتے بوجھتے انٹرنیٹ سروسز میں تعطل کے نام پر پی ٹی آئی کے پیغام کو دبانا چاہتی ہے تاہم پی ٹی اے حکام نے اس تاثر کی تائید یا تردید نہیں کی ایکی سیپرل کو انٹرنیٹ میں خرابی کیا نئی حکومت کی سازش ہے اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کریں شکریہ